السلام علیکم ویلکم ٹو دا میڈکس ایڈیوکیٹر آج ہم بات کریں گے وائٹیمن ڈی کیا ہے اور اس کے ہمارے جسم میں کیا کردار ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں وائٹیمن ڈی کیا ہے وائٹیمن ڈی ایک فیٹ سولیبل وائٹیمن ہے اور یہ ایک غزائی ضرورت بھی ہے جو جسم کو کلشیم اور فاسفورس جذب کرنے میں مدد کرتا ہے یہ مضبوط سہنمن ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمیونٹی سسٹم پتھوں اور نروس سسٹم کی مجموعی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار آدا کرتا ہے وائٹیمن ڈی کی دو بنیادی شکلیں ہیں نمبر ون وائٹیمن ڈی ٹو جس کو ایرگو کیلسی فرول کہتے ہیں اور دوسری شکل وائٹیمن ڈی ٹری جس کو کولی کیلسی فرول کہتے ہیں وائٹیمن ڈی ٹو کو پوتوں کے ذریعے سے تیار کیا جاتا ہے بنیادی طور پر سورج کی روشنی سے جلد میں پروسیس کیا جاتا ہے وائٹیمن ڈی کا بنیادی اور قدرتی ذریعہ سورج ہے کیونکہ جسم سورج کی روشنی کو وائٹیمن ڈی ٹری میں تبدیل کر سکتا ہے جب ہماری جلد الٹرا وائلٹ بی شواؤں کو جذب کرتی ہے تو وہاں پر موجود کولیسٹرول کو یہ وائٹیمن ڈی ٹری میں تبدیل کر دیتا ہے وائٹیمن ڈی ٹری کچھ خاص قسم کے کھانوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے کی مچھلی کی چربی، سالمن، میکریل اور سارڈینس شامل ہیں انڈے کی زردی اور مضبوط غزہ جیسے دودھ اور آناچ شامل ہیں وائٹیمن ڈی ٹری کیلشیم اور فاسفوروس کے میٹابولزم میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو ہمارے جسم کے لیے نہایت ہی ضروری ہوتا ہے جو ہڈیوں کی صحت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے یہ خون میں ان مادنیات کی صدق کو منظم کرتا ہے اور اس کو آنٹوں میں جذب کرنے کو فروغ دیتا ہے مناسب وائٹیمن ڈی ٹری کی سطح بچوں میں ریکٹس اور بڑوں میں آسٹیو ملائشیا جیسے حالات کی روکتام کے لیے اہم ہے یہ دونوں ہی نرم اور کمزور ہڈیوں کی خصوصیات ہیں ہڈیوں کے صحت کے علاوہ وائٹیمن ڈی مدافعاتی خلیوں کے کام کو منظم کر کے ایمیونٹی سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے یہ بعض آٹو ایمیون ڈیزیز کے خطرے کو کم کرنے میں اہم گردار ادا کر سکتا ہے ایک شخص میں وائٹیمن ڈی کی سطح مختلف عوامل سے متاثر ہو سکتی ہے جس میں سورج کی روشنی خوراک کی کمی اور جسم میں وائٹیمن ڈی کا جذب ہونا اس کے استعمال کی صلاحیت شامل ہے وائٹیمن ڈی ہمارے مجموعی صحت کے لیے نہایت ہی ضروری ہوتا ہے مگر اس کا زیادہ استعمال زہریرہ ہونے کا باعث بن سکتا ہے جو متلی، الٹی، کمزوری اور گردے کے نقصانات جیسے علامات کا باعث بن سکتا ہے تو لہٰذا وائٹیمن ڈی کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے ہدایات پر عمل کریں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ